اسلام علیکم ڈے ایسٹورین سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جناب ایک رومر چال رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن اب پاکستان ہے انہوں نے نوکریوں پر جو ہے ببندی لگا دی ہے اور اب نوکرییں جو ہیں وہ جناب رو گئی ہیں اور اب بڑی مجوسی پھیل گئی ہے جی جناب میں نے بھی پڑھا اور میں نے بھی بڑی مجوسی ہوئی کہ لوگ کس طرح کے رومرز کو کس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں پہلے لیٹر چیک کرتے ہیں جناب یہ ہمارے سامنے لیٹر مجود ہے جو کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان سے یہ اوپر لیٹر مجود ہے یہاں پوائنٹ نمبر ون سے ڈی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی شکریہ دیتے ہیں The House of Deird行 Commission to hold election accordance with the law as provide under Section 2.3 of the Election Act 8.7 . To ensure the compliance of all notification directives and the provision as laid down in Section 230 of the Act of Abbot نوٹ نو نوٹ تو پوست اور ترانسفر اینی پبلک افیشل افتر ایسوان افتر نوٹیشن پوائنٹ نمبر جو ہمارے سامنے مجود ہے جو کے پوائنٹ نمبر دی یہ موٹن ہے انسور that all kind of recruitment in any ministry دو وی ان department or institution under the federal provincial local government is banned with immediate effect except with the پرائر approval of commission and accept recruitment by the federal and provincial public commission شیار یہاں پہ اس نے یہ کلیر بتایا ہے یاد رکھئے گا پنجاب public service commission اور federal public commission کا کوئی effect نہیں ہوتا وہ ایسے ایڈ آئیں گی ویسے ہی ان کے انٹرویو ہوں گے ویسے ہی ان کے ٹیسٹ ہوں گے جو department خود نے پہلے سے اجازت لی ہوئی ہے تو پھر انہوں کبھی نہیں رکھے گی لیکن آپ new recruitment نہیں کر سکتے election commission کی اس کے بعد election commission کی جو ہمارے سامنے پبندی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں جناب یہاں پہ پڑھا دے تو رومر کیا کیا لکھے election commission نے تمام تقریم دوبارہ پہ پندی آج کر دی election commission کا سابق ودرہ مشیروں معاونین اور عراق اسمبلی سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے اور ریائج گیاں خالی کرنے کرنے کا خوق election commission کا اداروں میں برتی ہونے والی سیاسی شخصیات کو ملادمت ختم کرنے کا خوق election commission نے نگران وزیر آدم وزرہ آلہ اور کابینہ کرکان کا ساتھوں کی تفصیرات طلب وفاقی اور سبائی نگران حکومت قانون کے مطابق روزانہ کی بنیاب معاملات چرائیں نگران حکومت پہلے سے جاری بین الاقوامی دو طرف موعد پر عمل درام قواست ہیں سیکٹری election commission کی جان سے نگران حکومت مراسل جاری تو یاد رکھی گا کہ یہ چیز جال رہی ہے اور یہ چیز میں نے پڑھی ہے تو آپ تمام لوگ جو پی پی ایسی کے ساتھ وابست ہیں آپ اپنی تیاری کے فوکس کریں اس پر کوئی افیکٹ نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے تو آپ کی یہ جو آپ پڑھتا کہ ٹیس کا اعلان کی ہے آپ کے سامنے جناب پی پی ایسی نے وہ اعلان کی ہے تو ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑھتا ان کا جناب والا یاد رکھی گا دو دار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے تھے اور پچیس کی جناب میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کہ ہمارے سامنے جو اے ایس ایف کی جاب ہیں اور نادرہ کی جاب ہیں نادرہ کی جاب کے پر اپلائی کرنے کیا طریقہ ہوگا اور اے ایس ایف کے اندر یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے جنہوں لوگوں کا آئیڈی پاسورٹ بھول گیا ہے اور یہاں دوبارہ سائن اپ بھی نہیں ہو تو یہ مسئلہ اگر حل ہو تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا ہوں اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ تمام لوگوں کی پر ظہور اپیل پر ہم نے ایک نیا سسٹم جناب سٹارٹ کر دی ہے جس کا آپ کو ڈیٹا دیا جائے گا اور ڈیٹے کو آپ نے یاد کرنا ہوگا اگلے دن اس ڈیٹے میں سے پچاس ایم سی گود کا ٹیسٹ ہوگا ڈیٹا کتنے نمبر ہوگا ڈیٹا کام اکم دو سو تین سو یعنی ٹو ہنڈر سے تری ہنڈر ایم سی گود ہوتی ہے کلاس کو جوائن کر سکتے کلاس جوائن کرنے کی پر منت فیز تین ازار ہے جس میں ٹیسٹ بھی ہوگا کلاس بھی ہوگی لیکن اگر آپ صرف ٹیسٹ سسٹم جوائن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے ڈیلی ٹیسٹ کا ڈیٹا دیا جائے گا اس میں سے اگلے دن ٹیسٹ ہوگا اس کی پندرہ سر پر منت فیز ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ جناب آپ کی اسلامی سٹیڈی پاک سٹیڈی ورلڈ جنر نالج میتھیمیٹکس انگلیج کمپیوٹر ایوریڈی سینس کرانٹ فیر ورلڈ جی یہ ساری چیتیں کلیر ہوں گی ہم نے موسیقی